مولانا میسم زہیدی صاحب نے جیسے پوری منقبت نہیں بلکہ قطعے قطعے میں ہر نکتے کے بعد دو چار مہمان آئے اور آپ نے استقبال کیا پھر ایک نکتہ پھر چار چار مہمان آئے آپ نے استقبال کیا پھر ایک نکتہ ظاہر سے بات ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شورہ پیشانی کرنا چاہتے ہیں میسم بھائی کی اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اور آج ایک ایک شاعر میرے خیال سے جس وقت انہوں نے تقریر کی ہے وہ سوائے چنوینر کے کوئی اور شاعر نہیں تھا سارے شاعروں کا استقبال کیا میسم زہیدی صاحب نے علماء کرام تشریف لے آئے یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں بڑے دل کی بات ہے تو جناب مولانا میسم زہیدی صاحب نے حق ادا کر دیا فضائل پیش کیے اور ایک ایک شخص کا استقبال کیا اب آئیے ہم جشن کی طرف چلتے ہیں ایک اس سے پہلے اور ہمارے محترم عزت معاب امار رضوی صاحب وہ اس وقت لندن میں ہیں اور انہیں مدو کیا گیا تھا یہاں میں معنی خصوصی کی ح مگر وہاں سے وہ نہیں آسکتے تھے انہوں نے فراموش نہیں کیا ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہت بڑے قد کے آدمی اور آہ اٹھارہ اٹھارہ پورٹپولیو ان کے پاس رہا بلکہ ایکٹنگ چیف منشٹر رہے ہمارے اسٹیٹ کے اپنے زمانے میں وہ اس وقت وہ لندن میں انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے کنوینر کے نام جاور مہدی صاحب کے نام اور مجھے حکم ہوا ہے کہ وہ پیغام میں پڑھ کے سنا دوں آپ حضرات نعرہ سلوات پڑھ دیں تو یہ میں چند سطریں آپ کے س ہم نے پیش کر دوں فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے رسول اللہ اور حضرت علیہ السلام کی پرورش خدمت اور محافظت کر کے دین اسلام کو دین مبین ہونے تک کلیدی رول ادا کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت صداقت اخلاق رواداری اور ان کے حسن سلوک سے بغض رکھنے والے کفار و مشرقین سے رسالت اور رسالت ماہ دونوں کا حصار کیا وہ حق کو حق کہنے میں کبھی ڈرے نہیں بقول اقبال آئین جمع مردی حق گوئی وہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی مجھے پورا یقین ہے کہ یہ محفل بہت کامیاب ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت عظیم متبرک اور بلند شخصیت کی یاد میں منقید ہو رہی ہے اور اس میں ڈاکٹر عباس رضا نیر جیسے مشہور و معروف شخص نظامت کر رہے ہیں اور جناب لیاقت رضا صاحب اور مولانا میسوم زیدی صاحب فضائل پڑا رہے ہیں جناب تنویر حیدر زیدی صاحب محفل کی صدارت کر رہے ہیں آپ کی یہ کوشش قابل تحسین و قابل ستائش ہے یقینا یہ ایک تاریخی مقاصدہ ہوگا میری دعا ہے کہ یہ محفل یادگار ہو ایک بار پھر مجھے بلانے کے لیے شکریہ قبول کریں طالب دعا ڈاکٹر عمار رضوی باواز بلند نعرہ سلوات اللہم صلح علیہ محمد و علی محمد حضرات اب نصر کا ہر لحاظ سے دور مکمل ہو گیا فضائل بھی اور پیغام بھی اور وہ سارے جو ہمارے تمہید کی چیزیں تھیں وہ سب مکمل ہوئیں اب آئیہ بازابتہ طور پر ہم چلتے ہیں شورہ اکرام کی طرف اور ظاہر سے بات حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ جشن ہے تو پہلے ایک نات چونکہ حضرت ابو طالب نے زندگی بھر نات کہی اور ان کا نات کا دیوان وہ موجید ہیں سنف نات کے تو جناب جنید خیر آبادی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ نات کے اشار پیش کریں مگر نات ہے کیا نات کیوں کہی جا رہی ہے اس کے لئے چار مصرے میں کم سے کم بات تو کہوں جنابی ڈکٹر نیاب بلیاوی صاحب کہتے ہیں کہ نات احمد سنا رہے ہیں لوگ نات احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مومن بتا رہے ہیں لوگ نات احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مومن بتا رہے ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نات نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نات نبی اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ آئیے ان چار مصروں کے ساتھ جناب جنید خیر آبادی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور نات پاک کی آشار پیش کریں دیکھئے مدینہ میں نات پاک ہونا اور ہے کازمین میں نات پاک ہونا اور ہے باواز اولد نارہ سلوہ سے